راکٹ چلنے شروع ہو سکے اور دھماکوں کے آواز آپ کو دور سے سنائی دی رہی ہوگی بہت تیز دھماکیں یہاں پہ ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار راکٹ وہاں پہ داگے جا رہے ہیں حباس کی طرف سے اور یہ سلطرہ کافی تیر سے جاری ہے یعنی کہ ہم نے اکٹوبر ساتھ سے دیکھا لگاتار یہاں پہ سلطرہ جاری ہے ہمیں یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے آئیتیں جیسے ہی سائرن کے آواز بچتے ہیں اس کے بعد سے راکٹ کی چلنے کی آواز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکوں کی آواز آپ کو سنائی دی ہوگی اور یہ جو ہے ابھی تک 20,000 سے 40,000 کے قریب راکٹ داگے جا چکے ہیں لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کی فوج جو ہے حماس کی ان ٹکڑیوں کو برباد کرنے میں لگی ہوئے ہیں جو یہاں پہ نشانہ ساتھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کتنے کمانڈر ان کے مار دئی ہیں آج بھی ایک نیول کمانڈر مار دئی ہیں اس کے کافی زیادہ بھوکھلات ہے حماس میں کیونکہ ان کے دس سے گیارہ کے قریب بریب جو بڑے بڑے کمانڈریں بھی مارے جا چکے ہیں جس میں مراد علی مراد ہے جس میں بلال کیدر ہے جس میں عفجد مجید ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسوں کا تھوڑی دیر پہنے کتنا یہاں پہ ایک دم سے یہاں پہ حالات خراب یعنی کہ یہ انسرٹنٹی یہاں پہ ہمیشہ رہے گی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں یہاں آپ کو لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ آسان دکھ رہو گا لیکن تھوڑی دیر میں آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ ایک دم حالات خراب جاتے ہیں کبھی بھی راکٹ چل جاتا ہے اور آپ کو بھاگنا پڑتا ہے سائرن کے آواز آتی ہے آپ کو لیٹ جانا پڑتا ہے کیونکہ یہی ایک تھم رول ہے یہاں پہ آپ کو فالو کرنا ہے یا تو آپ باوم شیلٹر میں چلے جائیں اگر باوم شیلٹر نزدیک پہ نہیں ہے تو کسی کی آر لے کے آپ لیٹ جائیں اور وہی کام ہم بھی کر رہے تھے وہ جب بھی جیسے بھی کبھی دماغیں ہونے شروع ہوتے ہیں کیونکہ یہ راکٹ کا پتا نہیں ہوتا اس کے شرابنل کہاں پہ جا کے گھریں گے کہاں پہ یہ راکٹ فٹے گا اور کس جگہ پہ نقصان پہنچے گا ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی تیرہ چودہ دنوں میں کافی جگہوں پہ نقصان یہ راکٹ ہے پہنچا ہے جس بیلڈنگ پہ لگا ہے تو اس بیلڈنگ کو تحسس کر دیا کہ گھر اچھڑ گئے ہیں اور کئی لوگ اس کی وجہ سے انجڑ ہوئے ہیں جو اس سمیں ہسکتال میں ہیں اور اس سمیں یہاں تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ علاقہ جو بلکل گازہ کے قریب ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ راکٹ سے حملہ کرنے کی کوشش لگاتار ان کی کوشش ہے کچھ راکٹ تو انٹرسپٹ کر دیے جاتے ہیں آرین ڈوم کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ گر نہیں پاتے ہیں وہ کچھ راکٹ ایسے ہیں جو اسرائیل کا آسمان چھیرتے ہوئے یہاں پہ آتے ہیں اور جس کی وجہ سے دھماکے ہوتے ہیں نقصان ہوتا رہتا ہے اس سمیں سچین راوید کے ساتھ پردیر رہتا ٹائمز داؤ نیٹورک کے لئے